موسیقی تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر ورکنے پارلیمنٹ ایرے ون ترڈی نے اعظام لگایا ہے کہ تلنگانہ کے وزیراعلا چند شکر راو سری سلم ناغا جنا ساگر اور پولی چنطلا برکی پروجیکٹس کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے میں انہوں نے کہا کہ اگر پوتی ریڈی پارڈو کی گنجائش میں اضافہ کیا گیا تو سری سلم پروجیکٹ میں پانی کم ہو جائے گا جس کا اثر دیگر پروجیکٹس پر بھی پڑے گا ریوز ریڈی نے اعظام لگایا کہ کیسی آئر کمیشن کی خاطر نئے برکی پروجیکٹس کے منصوبے بنا رہے ہیں اس لیے کیسی آئر پانی کی منتقلی پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ کیسی آئر کی اس خاموشی کے پیچھے خان کی برکی پیداوار کمپنی کی لابی ہے اس سے پانی جگن کو ملے گا اور رخم آندھرا کے کانٹرکٹرز کو ملیں گے جبکہ ملازمت کیسی آئر کے خاندان کو ملے گی لیکن تیلنگانہ کی عوام کو کچھ نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے پر برکی ماہرین کو آگے آنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ دو جون کو پروجیکس کے پاس کانگریس پارٹی احتجاج کرے گی ناظرین آئیے آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ینگ ڈائنیمک پولیٹیشن سے وہ ہے اے ریونتری انمولا ریونتری ریونتری کا ایک نام ایسا ہے جس سے حکومت اور دیگر پولٹیکل خائدین کام جاتے ہیں ویسے سیاست میں تو ایک دوسرے کی دشمنی رخابت رہتی ہے لیکن ریونتری کے بعض دشمن ان کے دوست بن کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ ریونتری ان پر آٹاک نہ کر سکے اور یہ تاجب کی بات بھی ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ تلنگانہ یہ پہلی اسمبلی میں جب ریونتری حکومت سے کچھ حوالات کر رہے تھے وہ تلویشن میں تھے تو کیسی آر نے ایک سازش کے تحت انہیں ایون سے موتل کر دیا اسمبلی سے سسپنٹ کر دیا اس کے بعد بھی وہ سلسلہ رکا نہیں انہیں مختلف طریقوں سے مختلف کیسے میں فسایا گیا اور انہیں جیل میں بھی دالا گیا جو معمولی معمولی کیسے کے اندر ہے اور ریونتری جب کسی پر حملہ کرتے ہیں کوئی لیتے ہیں پورے ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں تو مجبوری ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ راست اس کا جواب دینے کے بجائے ذاتیات پر ہوتا آتے ہیں تو آئیے پچاس سالہ پولیڈیشن ریونتری جو دو مرتعہ رکن اسمبلی رہ چکے اب ملکہ جیل کے رکن پارلیمنٹ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں ریونتری جی آئینن چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے ریونتری جی یہ بات کیا ہے کہ آپ سے پورے اپوزشن اور خود ساتھ والے آپ کے ڈرتے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے میں ڈرنے کا میں سچ پولتا ہوں اسی لیے سچ کے بارے میں کوئی ڈارنے والا رہے تو مجھے ڈاریں گے نہیں ہے تو سب لوگ میرے میں اگر دو بار میں ملے بھی جیتا ایک بار مل سے جیتا اس سے پہلے جنپٹی سے بھی جیتا میرے کو لوگ انڈیپنڈنٹ بھی جیتا ہے آج ہیدراباد میں آدھا شہر الکازگری پارلیمنٹ ہے مطلب اندوستان کے کونے کونے پر لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ لوگ سب مل کر سرکار کے کلاف مجھے جیتا کہ پارلیمنٹ کو بھی جائے اس کا مطلب کیا ہے میں عام جنتا کہ آواز بن کر سناتا ہوں اسی لیے عام جنتا کو جو تکلیف ہوتا ہے ان لوگوں کے آواز بن کر جب بولتا ہوں اسی لیے لوگ میرا زیادہ چاہتا ہے کبھی بھی ایسا رہتا ہے عام جنتا کے بارے میں جس نے بولتا ہے اس کو دیکھ کر سرکار کو کچھ تکلیف ہوتا ہے اور ایسی بھی میں سچ بولے تو کسی کو تکلیف رہا تو وہ لوگ ڈارتے ہیں باقی کے لوگ تو میرے سے اچھا ہی رہیں گے وہ سب لوگ میں دوست جیسا ہی باندھا ہوں نہیں رہنیزی کیٹی ایر کے خلاف ان کے فارموس کے ایشو کے پر جو آپ نے گیا تو آپ کو جو ہے معاملی سے جب ایشو تھا ڈراؤنگ کا جو ہے کیامرے سے شوٹ کر اس کے پر آپ کو جو ہے جیل بھیجیا گیا ہے اس کا ریزنگ ہے میں اسی لیے بول رہا ہوں نا انہوں جتنا جتنا لوٹنا ہے لوٹ لیے اچھا اچھا نظام ناواب کے ٹائم پہ سنے تھے ہم لوگ اچھا اچھا محل بناتے تھے نظام ناواب آج کل جو بھی جتنا بھی ہے سرکار چل رہے وہ نظام صاحب سرکار بنایا اسے محلوں میں چل رہے ابھی نظام سرکار سے انہوں کامپٹیشن لگا لے نظام سے بھی بہتر میں محل بناوں گا جمعہ رمہ لگاوں گا تو اچھا اچھا میں یہ بناوں گا نظام سے میں کوئی کام نہیں ہے بلکے باپ بیٹے دونوں راج کو لوٹنا شروع کرے تو میں لوگوں کو دیکھا ہے اس کا اصلی حقیقت یہ ہے وہ شہید نہیں ہے جو بھی بچے بارہ سو لوگ تلنگانے کے لیے شہید ہو کر راج کو لائے تو وہ لوگ آج اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے پیسے کمارے ہیں محلہ بنا رہے ہیں سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں اسی لئے میں سب لوگوں کو دیکھا ہے دیکھا ہے تو ان لوگ کو گصہ آگئے جب تک KTR اور KCR تلنگانے کے لیے بہت مہنت کر رہے ہیں دن بھر کھانا بھی نہیں کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں بلکے ایک دکھانے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے ان لوگ کا عادت ہو گئے تو میں وہ توڑ دی ہے اسی لئے ان لوگ کو میرے اوپر گصہ رہے کر ڈرون کیس جو بھی ڈرون کے ہے وہ راج سارکار کے نہیں ہے ڈیریکٹر جنرل سیویل ایوییشن کھیندر سارکار کے اس کے جوریڈکشن میں آئیں گے اگر کچھ بھی کیس لگانا ہے تو وہ لوگ لگانا ہے ڈرون میں بھی ریڈ جون آرین جون گرین جون جیسا کارونا کے ہے ریڈ جون میں کوئی بھی خطرہ ہے کوئی بھی نہیں جانا ہے آرین جون میں پرمیشن لے کر جانا ہے گرین جون میں کوئی بھی جا سکتا ہے ویسے ہی ڈرون کا بھی ویسی رولز ہے جہاں پر ڈرون جس نے جو میرا مطر جو میڈیا آدمی چلا کے میرے کو ویڈیو دیئے ایک ایمپی رہے کر پرجا پردنیدی رہے کر میں کہاں سے چلا تو مجھے کیسا آئیں گے ڈرون چلانے کا پھر بھی سرکار میرے اوپر گھسا میں کچھ کیس لگا ہے وہ کیس میں جیل کو گیا مگر جیل کو جانے سے میں ڈرتے بول کے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں مگر ڈرنے کا سوال ہی نہیں ہے جو لوگوں کو بولنا ہے جو سرکار میں ہے جو بیٹے سے لوگ لوٹ رہے ہیں سب کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں وہ لا رہا ہوں اسی لئے ان لوگوں کو تکلیف ہو رہے ہیں لاسٹ اسمبلی میں جب آپ رکھنا ممبر تھے تو آپ کو سسپنٹ کیا گیا اس کا ریزن کیا تھا وہ سسپنٹ وہی ہے جب بجلی کے بارے میں پانی کے بارے میں بہت چرچہ چلے جو تلنگانہ کانگرس پارٹی سونے گاندھی جی نے دیا کہ یہاں پانی کا اور بجلی کا پیسوں کا تلنگانہ کو لکسا نائے ہونا تلنگانہ دیئے سب کچھ اچھا بنے گا بول کے کانگرس پارٹی نے تلنگانہ دیئے کیسی آر سمجھ رہا ان کے لئے ان کے پریوار لوٹنے کے لئے تلنگانہ دیا بول کے لوٹنا شروع کر دیئے اور جھوٹے بات اسیمبلی میں انہوں بولنے کو کو کوشش کرے تو میں اصل کیا ہے میں سب کو دیکھایا تو ان کو گصہ آئے اسی لئے پورا اسیمبلی سے انہوں جب تک رہیں گے میں جھوٹ بولے تو پھر پلٹ کے یہ جواب دیں گے اور پلٹ کے پوچھنے بھی شروع کرے اسی لئے اس کو تکلیف ہو گئے ان کا ہاتھ میں وہ حکومت ہے نکال کے باہر پیک دیئے مہر انہوں پیکنے سے کوئی روکے نہیں ہے کڑنگل میں انہوں اتا مہنت کر کے پولیسوں کو رکے میں مجھے ہرا ہے تو پارلیمنٹ کو جیتا ہے مطلب ابھی راج سار کا راج چھوڑ کے پورا دیش کو ان کے بارے میں بولنے کے ایک اچھا موقع میلے میرے کو تو اسی لئے پارلیمنٹ میں بھی اس کے بارے میں آواز اٹھا ہے پٹسو میرے کرشت کرے تو بھی پارلیمنٹ میں چرچہ چلے اس سے پہلے جوہر نگر ڈمپنگ یاد کے بارے میں چرچہ چلے مٹرو رائل کا چرچہ چلے جترے بھی تلنگانے میں جو ائرپورٹ کے آجبا جو میں ریپ ہو کے مردر ہوئے اس کے بارے میں نو کاندنس اجنمنٹ موشن دیکھ کر پارلیمنٹ میں چرچہ کرے تو KCR صاحب مجھے لے جا کے ایک دارک رو میں دال کے بھند کرنے کے لئے کوشش کر رہے لوگ سب مل کے میرے کو اچھا پلاٹ فرم پر بھیجا رہے تو اسی لئے KCR چھہ رہا ہے ریون کو راجنیتی میں قتم کرنا ہے ریون کو دکھنے ریون مجھے دکھنا نہیں نہیں ہے تو ریون کو میں یہ کیے تو پولیس کو رکھ کے میں کچھ کر سکتا ہوں بلکہ کوشش کر رہا ان کو کوشش کرنے دو مگر میرے ساتھ تو عام جنتہ ہے جنتہ جب تک مجھے دعا دیں گے تب تک میں تو جنتہ کے لئے لڑوں گا تو اسی لئے کسی ہر سب جو چاہ رہے وہ نہیں ہوتا حقیقت ایسے میں جیت گئے ان کے بیٹی ہار گئے دیکھو انہوں پہلے اسمبلے میں میں سو جیت لیے میں پورا میرا مٹی میں پکڑ لیے میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں بڑے بڑے باتوں بولے انہوں نچھے اوپر کرتا ہوں اوپر کو نچھے کر دے تو بہت باتوں بولے بیٹی تو ہار گئی ان کے دشمن جاتی دشمن بول کے تو میں جیت گئے مطلب ان کے ہاتھ میں جتانے کا ہرانے کا ان کا ہاتھ میں نہیں ہے عام جنتہ کے ہاتھ میں ہے جس کے جنتہ کے ساتھ جو چلتا ہے جنتہ کے لئے جس نے لڑتا ہے انہوں کو جتاتے رہیں گے اسی لئے کیسی ہر آپ ایسا سمجھ رہے سب کچھ ان کے ہاتھ میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں سب کو دبا سکتا ہوں ایسے بہت لوگ سمجھے ہٹلر بھی سمجھے بہت لوگ اسٹری میں بہت لوگ ایسی سمجھے تھے ہم لوگ بہت کچھ کر سکتا ہوں بول کے ایسی چندربابن ایڈو کوشش کیے کانگریس میں بھی توڑے لیڈر ہاں کوشش کرے کھا گیا کیسی ہر بھی ایک وقت ایک دس سال 94 سے 2004 تک چندربابن ایڈو تا دس سال 2004 سے لے کر 2014 تک کانگریس پارٹی تے 2014 سے لے کر 24 تک چندربابن ایڈو تک ایڈو تک زیادہ سے زیادہ اس کے بعد تو انہوں اترنا ہی پڑے گا نا تو کسی آل آنے والے چناؤں میں وہ پھر جیتنے والے نہیں ہے کانگریس پارٹی آنے والے کانگریس پارٹی کے طرف سے لوگوں کے لئے جتا کوشش کر سکتے اچھا کرنے کے لئے ہم لوگ کوشش کریں گے نہیں ریاندری صاحب ٹھیک ہے آپ برانے کے 2024 میں کانگریس آگے لیکن اس کو دکھنے میں تو کانگریس کو اٹھا رہا ہے لیڈرشیپ نہیں نا ایسی کوئی وہ کئیسا آپ ایکسپیٹیشن کریں گے 2024 میں کانگریس آگی میں بولنے کہ یہ کی ہے جب جب دکھتا کوئی بھی کرشی میں بیٹے تو ایسی دکھتا مطلب بہت سب لوگ سمجھے چندرپاو نایڈو پورا دنیا کو سنبھال چکتا ہے ان کو آندرپدیش کے انہیں امریکہ بھی پریزیڈنٹ بنا سکتے بول کے سوچے 2004 میں راشہ کریڈی صاحب آیا پادیات رکھیے ٹڈی پی کو ہرا دیے 2009 میں کانگریس دوبارہ راشہ کریڈی صاحب جیتنے کے بعد سمجھے کانگریس دکھتا میڈیا ان کے ساتھ ہی لوگ کوئی بجن کرنے والے سب لوگ ملکے ایک ماحول بنا دیتے ارے آپ جیسا پھیلوان نہیں ہے آپ اٹھے تو 35 کمار سکتے آپ بیٹے تو 30 کمار سکتے بول کے ایسے ایسے پورے چھلتے رہتا ہے مہر وہ ہمیشہ نہیں چلے گا جب صاحب انہوں اتنا چاہے ساتھ پارلیمنٹ میں ہار گئے اگر کیسی ہر ساپ کے ہاتھ میں سب کچھ رہا تو چار بارتی جنت پارتی تین کانگریس پارٹی کائیسے جیت لئے وہ ہی مکی مانتری تے ان کے پریوار کے سب تے ان کے پریوار میں جو کریم نگر ایمپ نظام باد ایمپ سب کچھ ہر گئے کسی ہر نہیں رک سکا اس کا مطلب آنے والے دنوں میں کانگریس پارٹی میں کب کب کائیسا ہیں گے کیا کریں 99 سے 2004 تک بھی ایسی محول تا مار ایک بار راج شکر ایڈ جی نے پادی ایتر کو نکل گئے پورا کلن کل 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 لیڈروں کو رہتے یہ بن وہ بن ایسے کر نکل لیڈر چاہے تو کچھ نہیں ہوتا جنتا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا جنتا چاہے کہ کسی سب سب سکھانا ہے تو ضرور ہو جائیں گے جنتا چاہے لیکن جنتا کو گائٹ کرنے کے لئے جنتا کو بتانے کے لئے کانگریس میں ایسی کیا لیڈر شیب ہے جو دوہزار چوبیس تک اگرنیس پیدا کرے پبک میں کے سامنے اور اس کانگریس کو لائے تو آئیسی کانگریس میں کیا لیڈر شیب ہے جو یہ کو لیٹ کر سکے برابر آج اتنگو ریڈی جی ہے مسریدر بابو جی کس کا عیشت کیا کون کیا کر سکتا کس کا طاقت کتنا ہے جب تک موقع نہیں ملیں گے یہ بات ہی سی چلتے رہے گا اسی لئے کانگریس پارٹی میں آنے والے دنوں میں بہت کچھ بدلنے والے ہیں بہت کچھ صدارنے والے ہیں صدارنے کے بعد بدلنے کے بعد جو محول پارٹی میں لوٹ کام شروع کرے کیسی ہر ساپ نے دس دن سے کیسی ہر ساپ کو کتنا تکلیف ہو رہا وہ کوئی کسی کو سما دن دے رہا گالی دے رہا پرسمیٹ لگا کے اگر پارٹی پارٹی دو سا تین جیو تیلنگان کو لکسان فیدہ وہ کیوں نہیں بول رہا کانگریس میرا نادام دشمن نہیں تو انہوں ٹیک نہیں انہوں ٹیک نہیں انہوں کون میرے کو کون بولنے والے ہے میرے کو سکھاتے کیا پانی کے بارے میں ہوں برابر سکھاتے جب غلط کام کیے تو کیوں نہیں سکھاتے جب چوری کام کیے تو برابر پکڑ لیتے تم جگن کے ساتھ بیٹ کر تم لوٹ شروع کر دی تو برابر بولتے ہم لوگ تلنگا نے کس لیے دی کیسی کے لیے نہیں دی تلنگا جنتا کے لیے تلنگا نہ دی تو جنتا سب کچھ چھوڑ دی شہید ہوگئے بچوں کا پورا ختم کر دی ایسی پیجہر صاحب نے ہیدرباد پینے کا پانی کے لیے کتنا لڑا پتر ریڈ پاڑی کے خلاف راشہ کر ریڈ صاحب کے خلاف بھوت لڑے پیجہر صاحب نے اس کے نام ہی نہیں لے رہا جگر بھی نہیں لے رہا اس کا نیت کیسے آپ دیکھو ابھی چھوڑ بھی ایک دو بار بچ جاتے نہیں بول سکتے اس کا مطلب وہ ٹھیک بول کے نہیں پہلی بار دوبارہ انہوں ایسی قسمت سے یا نہیں تو آگے والے کے مجبوری سے آپ جیتے ہوں گے مگر اس بار تو ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ سب کچھ تیار کر رہا آج سے مطلب پورا پروگرام لے رہے گھاؤں جا رہے گھر جا رہے گھاؤں جا رہے ہیدر آباد میں بھی ہم لوگ بہت کچھ پیرے پٹ ملکہ جگیر پارلمنٹ میں پٹ نم گو سا بول گریب وں گھر دے تم بول کہ 12% مسلمانوں کو دے تم بول کہ کہ 6 سال ہو گے ایسی بہت چیز ٹرائبل کو 12% بولے نئی دیے گھر گھر کو ایک نوگری بولے نئی دیے ابھی فارمرز کے جو کسان کا لون مافی کر تم بول کے بولے نئی کرے ایسے ایسے بولتے گئے تو بہت کچھ ہے ہیدر آباد میں جب منصفل ایلیکشن آئے تا ہیدر آباد میں آپ کو بھی کسی کو ملا کیا کوئی مینور کو کسی کو ڈبل بیٹ ملے پھر ایسے جھوٹے بات کتے دن بولنے گے لوگ ہیں تو کسی ہر جھوٹ بولنے میں کامیاب ہو گئے کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوا وہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ پورا ہندوستان کے بجٹ لاک رکھے تو بھی کام نہیں ہوتے ایسے بات ہم بول کہ کھان کو کشی کر رہا لوگوں کو کھانیوں سے مگر ایسا کہانی زیادہ دن نہیں چلے گا جب لوگوں کو معلوم ہوتا یہ کہانی ہے کھان کو کشی کرنے کے لئے کوشش کر رہا جب جس دن لوگوں کو پتہ لگے برابر اس کو سبق سکھانے کے لئے سامنے آئیں جو کر سکتے ہم لوگ برابر کریں ایسا کوئی یہ نہیں ہے کسی ہر صاحب ہمیشہ جیتنے والے نہیں آپ پورا ہسٹری کو دیکھو ساٹھ ستر سال میں ہمیشہ ایک ہی رہا کیا پان سال رہے کوئی لوگ دس سال رہے اسے زیادہ کون تھا منمون سنگھ جی دس سال چلا موڈی جی کوئی دس سال موقع ملے اسے پہلے پیوی سال بات بول رہا ہمیں ہندوستان کے سیاست آپ دیکھو کون کتے دن کرے کیا اگر آگے والے دنوں میں بھی کسی ہر سال پورا کتاب دینا پڑھتا دس سال میں کتنے پیسے آئے کتنے پیسے کارچہ ہوئے کتے لوگوں کو فائدہ کیے کتے لوگوں کو ڈبل بیڈروم گھر دیلائے کتے اپنے سٹوڈنٹس کو نوکری دیلائے یہ سب کچھ ہم پڑھتا ہم لوگ چھوڑنگے نہیں ان کے پچھے پڑھنگے دیکھیں اب تک جو رہا ہے تیرس ہر فیلڈ پہ ناکام رہی رہی تو بندو کے اندر ناکام رہی لیکن کانگریس اس کے خلاف ایجیوٹیشن چلانے کوئی موڑ میں کیوں ہے کہ اب تک ایسا کوئی اتنے انہیں وعدہ کرا چھے سال سے رولنگ میں مگر کوئی وعدہ لیکن یہ چھے سال میں کانگریس پارٹی اس سے فائٹ کرنے اس کو گرانے کی لئے کوئی ایکشن نہیں کوئی ایجیوٹیشن نہیں کرا وہ ریزن کیا ہے نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہم لوگ کوشش کی مگر وہ لوگ جتنا تیلنگان جتنا اگریسیو چلے مطلب جتنے ماحول بنے اتنا ماحول اس کے بارے میں نئے بنا لوگوں کو دیکھ کر آرے وہ لاکھوں کے ماحول بنتے تھے یہ ہوتا تھا ابھی کیوں نہیں اور بول کے کمپیر کر لے رہا ہے وہ کمپیریزن کرنے کا نہیں وہ یہ سچویشن تھا وہ سچویشن میں پورا تیلنگان سب پولٹیکل پارٹیاں باجو رکھ دے کہ سب لوگ کٹا جمع ہو گئے اس لئے اتنا ماحول دیکھ مرآ آج کے تاریخ میں کوئی مدے کے بارے میں لڑنا بولتے جس کا پولٹیکل پارٹی ان کے اجنڈ لے کر لڑی گے تو اس میں کام دیکھے گا اس لئے لوگ وہ مطلب ایک ماحول میں تھے وہ محول کو دیکھ کر ابھی اس کو comparison کر لے کچھ بات چیت کر رہے ایسا کوئی بات نہیں ہے آنے والے دنوں میں ہم لوگ سب کچھ مل کر تھا کسے لڑی گیا اور دوسرا کیوں نہیں کیے بولے تو بار بار کانگریس میں جتے بھی جو اچھا کام کرے کسیار کرنا شروع کرے دھرانا شروع کرے پارٹی میں لینا شروع کر دی سی لے ہم لوگ ایک محول بنتے ہیں ایک کو لے لیتا دو کو لے لیتا ایک دو کو در کے کسان لگا کے پارٹی میں شامل کر لے رہا تو ایسے تو تکلیف ہوئے ابھی لیڈروں کو چھوڑ دے کہ جنتہ کنے جانے کے لیے ہم لوگ گوتیار کر رہے ہم لوگ آنے والے دنوں میں اچھا محول بانائیں گے کسیار کلاف جھم کے لڑیں گے تو اس کا مطلب آنے والے در میں کانگریس پارٹی لیڈروں پر فوکس نہیں کرے گی کامن پیپل پر فوکس رہے گا ان کو جو اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے حکومت کی خلاف مومنٹ چلائیں گے اب یہ تو ہوگا لاکڈاؤن کا جو پریٹ تھا اور حکومت اس کے اندر پبلک کو سہولت دینا اس میں ناکم رہی مائیگرن ورکرز ہے جیسا نیشنل لیول پر بتا جا رہے جو ٹیسٹ ہونا ہے پور کمپلیٹ ٹیسٹ اگر بلکل لو لیول پر ٹیسٹ کرے اور جو پور پیپل کو راشن دینا تھا جس کا اس کا نہیں وہ نہیں دیا ٹیسٹ 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 کروا ہے جہاں پر بیس ہزار بھی نہیں کرے مطلب جہاں پر فیل ہو رہا وہاں پر جو اپوزیشن پارٹی کانگریس پارٹی کچھ آمدولن کرنے کو پولیس کی استعمال کر کے لے جا جا کے رول گئی لینز یہ ہے ایسی امار گئی لینز کینڈر سارکار نے لینز دیا آپ لوگ باہر نہیں نکل چکتے سیلف کوارنٹین میں رہنا نہیں تو گھر میں رہنا لاک داؤن میں رہنا لاک داؤن میں کچھ رول چاہے اس کے کلاف آپ لوگ جا رہے بول کے پہلے اٹھا کے لے کے جا رہے مگر سیلیے میں بول رہا ہوں ان کو جو بھی پورا 87 لاک ریشن کار اور 3 لاک جو مگر پورا 90 لاک ملے تو بھی پریوار کو اگر دو آزار بھی پکڑ لیے تو 1800 آزار کروڑ مطلب لوگ جو سرکار کو دان دیئے چار ہزار کروڑ روپے ملے ان کو ان کو بچ گئے پیسے سرکار کو جو گورنمنٹ سرکار میں ہیں ان کو مائنے کو 3000 کروڑ روپے تنکہ ہو رہے 50 پرسن کٹ لیے سیدھا 1500 کروڑ روپے ان کو وہاں پر ملے کروڑ سرکار کو کو لقصہ نہ ہوا فائدہ ہوا کیونکہ جتے بھی سرکار میں کام کرے ان کے تنکہ کیس لیے جتے باہر اچھا امیر لوگ جو بھی سرکار کو سی ایم ریلی فنڈ میں دیا وہ بھی پیسے ملے کیندر سرکار نے تھوڑا پھوٹ پیکجز دیا وہ بھی ملے تو اسی لیے یہ سب لوگ دیکھ رہے آپس میں بات کر رہے کیس ہر سب کیا کر رہا پیسے کہاں سے لیا کہاں سے آیا کہاں سے جا رہا انہوں کیا کوشش کر رہے لوگوں کو بٹکانے کے لیے یہ سب کچھ لوگ چچا چل رہے ہر ایک چیز ایک دن میں ریزل نہیں آئیں گے اگر اپنے کلاس میں جائن ہو گئے تو ایک سال پڑھتا سیکھنے کے لیے ٹائم لگے گا اور پرکشہ لگے بھی ٹائم لگے گا کیسی آر کبھی ابھی جو بھی کر رہا ہوں اس آپ کتاب دھے ہی پڑھتا ہم چھوڑیں گے نا یہ سب لوگوں کو اسی لئے ہم لوگ آگرنس پروگرام لے لئے ہم لوگ سب کچھ کوشش کریں گے اس کو جیسا سب سکھ 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 لئے ہم لوگ کوشش کرنا ہے اس سیٹ کے پولٹ کیا جو اس کانگرس کی ٹی پی سی پریزیدنٹ کی دھوڑ اس میں ریوان ترڈیگا بھی نام اوپر چل رہا ہے تو ریوان ترڈی پریزیدنٹ بن جائیں گے پریزیدنٹ مطلب کانگرس پارٹی رہول جی اور سونیا جی مجھے بھلا کر نوکری دیئے اس بار بھی میں پوچھنے کا کچھ بھی میرے سینئر لوگ ہیں بہت ہے جس کانگرس پارٹی جس کانگرس پارٹی چلانے کے لئے کانگرس پارٹی سوچ گے وہ ہی ساب سے یہ کام ہوگا اور دوسرا کیا ہے بھلے تو اگلا سال تک ہے 2021 مارچ تک ان کا پیریڈ ہے جب کرچے کالی نہیں ہے وہ نہیں کہ سکتا اسمبل الیکشن میں ایز سٹار کیمپینر کانگرس پارٹی کی کیمپیننگ پورے سٹیٹ میں کرتے رہے مگر اب خاموش ہے اس کا ریزن کیا ابھی تو کوئی چناؤ نہیں جب چناؤ سٹار کیمپینر کا ضروری رہت باہر جانا پڑتا جب ابھی ابھی تو لوگوں کو کچھ تکلیف ہو گئے تو جہاں پر تکلیف ہوئے عام جنتہ کے لئے کچھ لڑنا ہے وہاں پر جا رہا ہے تو ابھی ساڑھے تین سال چناؤ ابھی 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 سٹار کیمپینر کا کوئی ضروری نہیں رہیں گے مگر آنے والے دنوں میں جہدر بھی بولے کانگریس پارٹی کا ورکرز کا کوئی میٹنگ ہو یا کچھ بھی ہو ہم لوگ برابر جائیں گے ایسا کوئی بات نہیں ہے میں کانگریس پارٹی ورکرز کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہوں ڈلی سے بھی آدیش آئیں گے کام جس نے جس نے ان کے حساب سے کام لیں گے کانگریس پارٹی وہ حساب سے ہم لوگ بھی کام کرے گا آخر کا ایک پرسنل کوئشن بگر تو آپ امیل تھے کوڑنگل کے ہر سال پانچ مسلمانوں وہ حج کو بھیجتے تھے اور فائنانس بول کے اردو میڈیم سرکار آج تک نہیں پڑا رہ اردو میڈیم پڑانے میں حج کو بھیجانے میں سب کچھ سلسلہ جاری ہے ہمارے مطلب ایک سیسٹم ہو سیسٹم میں کام چلتے رہنگی میرا بای رہ تا وہ پر یوسیف بول کے میرا پارٹی پارٹی میرا ساتھی ہے وہ لوگ یہ کچھ کام دیکھتے سب لوگ جو مائی کڑنگل میں ملے تھا جو کام ہو رہے آج بھی وہ اس تک کانٹینو ہو رہے اس میں کوئی مطلب میناریٹی لوگ کے وجے سے نائی حرام ہی وہ لوگ جتنا مجھے مدد دینے اتنا مدد دیے دو آزار میں دو آزار چودہ مدد دیے دو آزار اٹھار میں بھی اس سے زیادہ مدد دیے اسی لئے میں یہ ایک رشتہ ہے دوستانی ہے مطلب اس کا کوئی راجنیتی سے چناؤ سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا جو بھی کاروبار چل رہے سب کچھ سائے سالہ مت چل رہے آئین سے بات کرنے کے ہر وقت ان کے ہر مخالف کے پاس ایسے رہتا ہے کہ ایک مثال دی جاتی ہے رات میں کام کے اٹھتے تو جیسے ریوندرڈی کا نام ہو نین سے بیدار ہو جاتے ہیں مگر ریوندرڈی جب پولیٹیشن ہٹ کے سنجیدگی سے خدمت کے طرف آتے تو عوام کے ساتھ ان کا جب بیہیویر رہتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رہتا ہے اس لئے وہ ان کا حساب یہ ہے کہ زمینی سطح کے خواہد کہا جاتا ہے انہوں نے کوڑنگل کے اندر اپنی خدمات کے انمیٹ نخص چھوڑتے ہوئے اب ملکازگیری پارلیمنٹ حلقے سے خدمات انجام دے رہے ہیں آئین این چینل کے لئے میں حبیوالی الجیلانی کیمری بن مدھو کے ساتھ